پہلے بات ہوگی پی پی کے لانگ مارچ کی دیکھیں اس کے درمیان کیا ہوا کنٹینر پر بہت سے لوگ موجود تھے آصفہ بھٹو بھی تھی ایسے میں ڈرون کیمرہ ان کے چہرے سے ٹکرا گیا انہیں چھوٹے آئی وہ زخمی ہو گئی سگنلز فریز ہوئے تھے اور پھر سکرین بلیک ہوئی ایسے میں ڈرون کیمرہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا یہ ایک تقنیقی مسئلہ ہے جس کے بعد یہ سب کچھ ہو گیا یہ ایک حاصل تھا انجینئر اور ڈرون آپریٹر کو بلاول کی سیکیورٹی ٹیم ساتھ لے گئی ہے جیسے ہی آصفہ بھٹو سے ڈرون ٹکرایا بلاول بھٹو زرداری فوراں سے بہن کی طرف لپکے اور اجرک اتار کر آصفہ کے چہرے پر لگے انہوں نے زخم کو بھی صاف کیا لانگ مارچ پاکستان پیپلز پارٹی کا جاری ہے مسلسل کراچی سے یہ لانگ مارچ شروع ہوا اب خانے وال پہنچ چکا ہے کوریج اس کی میڈیا کر رہا ہے اور ایسے میں ڈرون کیمرہ سے بھی اس لانگ مارچی کوریج ہو رہی ہے تو کنٹینر پر موجود آصفہ بھٹو زرداری ان کے ان کا جو کیمرہ تھا ڈرون کیمرہ تھا وہ ان کے چہرے پر لگنے سے وہ زخمی ہوئی ہیں سگنل فریز ہوئے ہیں سگنل فریز ہونے سے سکرین باقاعدہ بلیک ہوئی ہے اور ایسے میں ڈرون کیمرہ آؤٹ اوف کنٹرول ہوا ہے جس کی وجہ سے بلاول بھی آ گیا ہے اب تو بہت سارے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے ڈرون کیمرہ کے بارے میں کیونکہ کہیں بھی کوریج ہو اور آپ کو فوٹو شوٹ بھی کرانا ہو تو پھر وہاں پر ڈرون کیمرہ تو ہوتے ہیں اس سے فوٹیج اس سے ویڈیو تو بنتی ہے ہم یہ دکھا بھی رہے ہیں آپ کو اس کو باقاعدہ ایک انجنر ہوتے ہیں اس کے آپریٹر ہوتے ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ایک مشین ہے کبھی کبھی آؤٹ اوف کنٹرول ہو جاتے ہیں معاملات اور حادثہ پیش آتا ہے بلاول بھٹو زرداری نے اپنے خطاب میں